راز زندگی کہہ دے تیرے سینے میں پوشیدہ ہے راز زندگی کہہ دے مسلمہ سے حدیثے سوز اور ساز زندگی کہہ دے حضرت والا سے مرخواست ہے اپنے موائد حسنہ سے ہم سب کو مصطفیق فرمائے السلام علیکم ورسول اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ورشاندللہ 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 ربی اسر ولا تعسر ودمیم بالخیر ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما والفقنی بالصالفی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اجبه الذین آمنوا دخلوا فی السلم کافه وَلَا تَتَّبِعُوا فُتُبَاتِ الشیطان اِنَّهُ لَكُمْ عَدُبٌ مُّبِين صدق الله الازیم وصدق رسوله النبی کل امی کل کلیم اللہم سل على سیدنی محمد محمد محط رحیبی بعدد كل معلوم لکھ اللہم سل على سیدنی محمد محمد محط رحیبی بعدد ورسولت وعلى المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات مرشد و مرشد و مرشد و مرشد و شید و طریبت حضرت مولانا رفدی شاہ احمد اللہ ساتھ پوری دعوت کرتاہ 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 آگ کرتاہ کرتاہ کراتاہ مطلب حضرت علمائی کرام قزرہ جان امشترم نو جمعنان اسلام حضرت عزیزان امی کرامی سامعین احضان امائیدین احراق لاؤگ ڈاؤن قتل ہوا آپ کی قورنٹائن پوری ہو گئی آپ سب آزاد ہو گئے اللہ مغارب کرنے بیت الرلوم یہ جلسہ جبکل نہیں ہو رہا تھا مجھے قورنٹائن سے مکمل آزادی کا احساس نہیں ہو رہا حصل میں میری ایک انہیدار آنکھیں آپ بزرگوں کے رورانی جہلوں کی دیارت کی پیاسی بھی رہتی ہے اور کچھ آدھی بھی ہو جاتی ہے اس لئے کہ آپ حضرات جو سال میں ایک بات مجھے سن کر جو دعائیں دیتے ہیں وہ مال مکور احساس کوئی دنیا میں بیٹھ لیتا ہوں اللہ سے دعا کرنائیے کہ ہمیں اللہ اصلاح معاشرہ کے نام پر عوام کے ساتھ ساتھ ہم مولویوں کی بھی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے ہم لوگوں نے اپنے بالے میں یہ سمجھ رکھا ہے کہ سوال ہی گندگی پاپلک میں ہے ہم تو لبریل اکسلاف میں مدین ہیں اور اس طرف کوئی توقع بھی نہیں دیتا ہے ایک آدھ کو تو بغاوت کرنی پڑے گی ایک آدھ کو تو کرنی پڑے گی اگر ایک آدھ ہی بغاوت نہیں کیا تو فرض کفائے لیتا نہیں ہو دعا کیجئے کہ اللہ تعالی میرے اس تیور میں بھی اپنی رضا عطا پڑتا ہے اور اپنی رضا کے لیے مجھے اپنے انداز اللہ اللہ لہنے اور نزاج اختیار جنرے کی توفیق عطا فرمائے مچھلیاں جب سوڑتی ہیں تو وہ سر کی طرف سے سوڑنی شروع ہوتی ہے انسان جب سوڑتا ہے تو دل کی طرف سے سوڑنا شروع کرتا ہے اور انسان کا دل اس کی خواس اس کے خواس ہوتے ہیں اس کے مبارک لوگوں کی دہا پہ ہوتی ہے جن کم آئیٹیل اور نمولہ دہتے ہیں مجھے معاف کیجئے گا میرے گزر کو مجھے معاف کیجئے گا میرے کامیر اس امت کے نمولوں کے اندر ہم سران بہت آگئے گی ہے جس کی بچوں سے بچوا اور بچانی کی قسم میں داری بھی اس امت کے خواس اور علماء کی قسم میں داری بھی اب افساد آ چکے بھی مانی سے ہم تن آ چکے ملے فروشی سے ہم تن آ چکے مصنعہ فروشوں سے ہم تن آ چکے امت فروشوں سے ہم تن آ چکے ادارہ فروشوں سے ہم تن آ چکے ملی جماز کے فروشوں سے یعنی قوم کے لگوں میں تمہیں آ آ سکھا ہوں ہمیں اور تمہیں کو تیچ دیا خورا کے واسطے اپنی اولادوں کو بچا رہا اپنی اولادوں کو بچائے ہو درسوں کو بچا رہا یقینی اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھرے وہاں جانور علماء کو بزرگانے دی جنہوں نے خان کہو کہ ایک متبردک سرسرہ شمو کیا جنہوں نے مدرسوں کی بلیاں میں رکھی جنہوں نے علماء حق میں سے عظیم طورت اور اللہ تعالیٰ کی نعمت ہمیں دیا اور ہمیں وہ سب سے محبت ہے اور میں نے آئیس کرتا ہوں کہ اللہ کے نیک مندے اور صالح اولیاء اور علماء حق کی دودیا ہمارے لیے پانشیوں کی تاک سے بہتر کل بھی تھی اور آج بھی ہے لیکن اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اس طلق کا سعودہ کرے گا تو تیرا مجھے علماء نہیں مزدی تاجر کریں گے بھارلک تو بھار کرنے والا مزد کی تجارت کرنے والا عزیزان جن ملک آکھے پچکٹر سال میں اپنی کلائن اور سوال کی طرف اس ملک میں جا رہے ہیں جہاں پر آمزار کے بڑے پرمارے میں غور کیا ہے وہاں دوڑے بہت ہم نے بھی اپنی مزرگوں کی جنگ جو کیا سیدھی کر کر کچھ غور کرنے کی کوشش کی ہے کہ حالات ہم نے پتر کیوں ہو رہے ہیں حالات ہم نے پتر ہو رہے ہیں عزیزان جن ملک ہمارے اجابلین کی جماعت ہے ہمارے سلحہ کی جماعت ہے ہمارے بزرگوں کی جماعت ہے نیک علمت کی جماعت ہے جو کہتے ہیں کہ ہمیں لوگوں سچ بولو عزیزان جن ملک ہم نے ایک آتی پر اکشاست کو لکھا کہ آپ پر اللہ نے یہ سمجھاری نہیں جاری ہے کہ آپ پوری دنیا میں بھی کھاکے مدر سے چلائیں آپ سے جترہ ہو جاتے اترہ کرو یہ ہمارے اجابلین کے بھیک رہے ہیں ایک طریقہ ہے کہ سچ بولنے کی تعلیم نہیں گئی لیکن جھوٹ کی تعلیم بھی کہیں کہیں سے آگی ہے کہ جہاں تیس بچے رکھنے والے کہ دو سو بچے کہتے ہیں تو امت سمجھتی ہے کہ جھوٹ بولا میں جائیں گے امت کو یہ تردیب کس نے یہ کہاں سے آ رہا ہے یہ امت زمان کی طرف کیوں جا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اور میں ساتھ ساتھ آپ کے پہلنا چاہتا ہوں تو دو سن اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کی امت یعنی مسلمان چھوٹ بول سکتا ہے تو بجو فرمائیے کہ جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمان چھوٹ بول سکتا ہے میں چھوٹ کا استعمال کر رہا ہوں بہت چانی بہت چانی چیزیں ہندو کو تلیجوں کوئی اجنبی نہیں ہے کوئی اجنبی نہیں ہے یہ اوہ جانی بہت چانی چیزیں ہیں اچھے اچھوں کی محبوب اچھے اچھوں کا محبوب مشغلہ بھی ہے ماس کیجئے گا بعض لوگوں کا تو خانداری کریکٹر اور فیملی ایڈیٹی بھی ہے پوچھا گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسلمان چھوٹ بول سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سرمایہ جو میرا ہوگا تو چھوٹا ہے تو جب ماس کیجئے گا دیندار لوگ بھی اتنا سچ بول رہے ہیں تو دہلید دربالہ پرشتہ ہی بتا پائے گا اب پوزیشن میں نہیں ہے کیا اس ملتیمم بھارت کے اندر چاڑے تین لاکھے حضر سے پانچ لاکھ مزیدے گنی گنی تملیدی دہا مجھے سے چھوٹے موٹے موکے دل سے بڑے بڑے اکابلین کے ناشتر رسیحت وانے باہر رسیحت مدالس خانتھا علماء اکابلین ان سب کے ہونے کے باہدود ہم بھارت کے مسلمانوں کو اب یہ تین ہی کر سکے یہ تین ہی کلا سکے یہ آرد بھی نہ سکے کہ میری آرد کے لوگوں سلی پہ لکھا جانا مگر چھوٹ مجھوڑ یہ آدم گڑ کا علاقہ اللہ آپ کو جذرِ بھر سے بچائے ریال نے دینار نے رنگیت نے آپ کو خوشحال بڑا دیا ماشاءاللہ بڑے مالدار بنگے آپ مہت اچھا اللہ مبارک فرمائے آپ کی مالداری میں تو یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ امزانی کو آپ نے دیا اب امزانی کو دیتی ہم اللہ ہی سے ماند رہے ہیں جسے اور سے نہیں ماند رہے ہیں بھائی تین آدمی تو ہو گیا ہے امزانی اڈانی ہو گیا اب امزانی کے دنگر ہیں اللہ کے سزانی میں کبھی کون سی ہے کبھی کون سی ہے لیکن آپ مجھے بتائیے امت کا انہوں مزاج چاہ رہا ہے تکپور کا مطقپرانہ مزاج تولت آگئی میں شاہ 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 پر کہ ہاں اپنے ملت کی اصلاح کبھی کبھی کی تاتا ہے کہ یا تو جلسے پنک کر دیں یا دوستوں کہیں ہاں کتاب شروع کر دیں امت ہم یہ آج تک تین ہی عدد نہیں بڑا سکے کہ مسلمانوں ہمیں جھوٹ نہیں ہو رہے ہیں جھوٹ کے خلاف جہبان میں اسلام تو نہیں ہے مگر چچاری ہو چچاری ایسی ہے کہ رہا کے پس کی گاڑی نہ چھوڑ جائے لیکن امام دانی سے آپ کے ایڈرس پر پکچا دیں جب آج میں اسلام تو نہیں ہے مگر وہاں شاہ پینے والا شاہ بھی سچ بولتا ہے چھوٹ نہیں بولتا ہے کہ یہ کہوں کہ اسلام وہاں رہے مسلمان نہیں بڑھیں یہاں بس جتے میں آپ کو جھوٹ بولے جا رہے یہ ساتھ ساتھ آپ نے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم لوگوں نے اپنی عادتوں کو نہیں بڑھنا اگر خسرتوں کو نہیں بڑھنا خسرت کو نہیں بڑھنا پیزار کو نہیں کرنا اور اپنے حرار کو ٹھیک بھی کیے اور اللہ تعالی کے دین کو پاکسا نہ رکھا اور شنگر کے تھا مرہ کرنا پاکسا نہ کیا اور اللہ ہم کے حال کرنا ہے اس امت کو مسلمانوں کو بھارت کے اندر تہتشن اور بھناسوں کے ساتھ میٹا گیا گیا ہے یہاں کوئی کارل نہیں آئے یہاں کوئی لیلیل نہیں آئے اندوستان میں اندوستان میں کوئی ستاریون کا نظام نہیں آئے آزادی کے بعد سے اتشن دوستان میں کمی نماز پہ پابندی نہیں آزاد پہ پابندی نہیں آزادی کے بعد سے کمی مسلمانوں کو سچ بولنے پر کوئی سوا نہیں دی گئی اتنی آزادی ہونے کے باوجود آخر ہم نے سچ کی طورت کو قبول نہیں کیا کیوں نہیں کیا اگر کوئی آتی پوزیشن پر پیٹ کر کوئی انسانس کرنے والا کرتنازی ہو اور کازی مالدار اور غریبوں کے پرنیان ساتھ کرے وہ انسانس اللہ کی شریف کے ساتھ خلواہ کرے تو جاہے کتنی بھی مالداروں کا محبوبیں ڈکل کر رہو وہ اللہ کی حالت کا مسترک لوگوں ایک دوسرے کو ڈوب دلیں لو آج اللہ نے تمہیں دولتی ہے مالداروں بہت اچھے مکانات بھلائیے بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے بڑا وقعہ کیلئے میں اس کو ماندی لیکن ہمارے اس کے وقعہ کے وقت یہ نہیں ہے کہ ہم غریب بھائی کو ضلیل کریں ہم غریب بھائی کو ضلیل کریں آتھ پاس 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 کی بندوقیں بھی کرگاتی ہیں نسیر مالل تمہاری بندوقیں کے پر بہن دیا آنے ہیں جو تم دولت کے وقت جباتے ہو ملیشیہ سے صور نورت سے کوئیٹ سے دنائے سے تو تمہاری بھائی کے سیر پر کام دیتے ہو تمہاری داری تمہاری توپی تمہاری دناس تمہاری خیرت تو تمہاری کہاں چلی جاتے ہو کہاں چلی جاتی ہے جب تم قبلی آنکھ کرتے ہو اور کہتے ہو ہم پرسانی کو مصدر کر دیا گیا اے رہی رہی کہلے تم سالی بنی ہو اس کے بعد اللہ نے تم پر دے گا آج خود سالی آج خدرتے ہمارے یہ حال آتے ہم نے کبھی سپر تہر جو رہی کی ہمیں کبھی حق بولے کی دلت نہیں ہوئی کیا یہ ہم اپنے محلے سے کام کو شروع کریں اندستانی مصدر باروں آل انڈیا لیویل پر کوئی کام نہیں ہو پائے گا کام گویای سے چہاز نہیں ہے جیسے تم زلیل میں جراؤ گی اپنے ادستان روشن ہو جائے گا یہ سلسکورج ہے جو اللہ نے دنیا کیلئے بنایا ہے حق چہاز اگر آپ کو تبدیلی لانی ہے اگر آپ کو امکرام لانا ہے اگر آپ کو بہتر موشریت کی کام نہیں کر گئی ہے تو شریعتو سنت کا خطاب دیکھئی ہے اور یہ سمجھ لئیے کہ شریعتو سنت کو زندہ کر دیں کے لئے اب انڈیا لیویل پر کوئی قائد نہیں اور انڈیا لیویل پر کوئی شکر نہیں اب جو کام ہوگا آپ کے محلے کی مسیدوں سے ہوگا آپ کے محلے کی مسید کو اپنا مرکز بڑھے گئے تاکہ آپ کو کوئی بیچ نہ سکے تاکہ آپ کو کوئی سوکر نہ سکے تاکہ محلے کو دیکھ کے کوئی ملسی او راتے سوالہ خرید سکے اس کے لئے اپنی نسلوں کو بچاتے ہوئے آپ اینیو پی نو ایڈوکیشن پالیسی ہمارے او رات کے سر پہ ہے آپ اس کو سمجھئے کہ دو ایڈوکیشن پالیسی کا مقابلہ کہتے کریں گے میں اپنا رکھ داتا ہوں ہمارے علامہ دو اہدارے کے ذمہ داروں کو جمعوں نے مدرسوں کے ساتھ ساتھ اب اسکولوں کی بنیاد رکھی کل گائی دلالوں کی طرف سے بیگنی کالکس کی بنیاد رکھی گئی یہاں پر اسکول چلویں پچھلے ہفتے میں یہاں قریب گیا ہے کہہیرہ پسیس اسکول میں بھی اسی جانے میں ملوک یہ اسکول کا تصمبور اور انگلیش میریم پڑھانے کا نزاز آج جو ہمارا آ رہا ہے کیا جیس کی ضرورت پہلے بھی جو آ رہا میں اس کو مبارک پاک پیش کرتا ہوں لیکن یہ کہتا ہوں چلو کہ جب اس کی بات ہمارے رکھیا کرتے تھے تو جو لوگ حرام کے سچے دے دیتے تھے آج وہ بھی سی لائن میں چلو رہے ہیں کیوں سمجھ میں نہیں تو یہ زیر بھی ہو رہی ہے امت کا پیسہ خائف کی ہو رہا ہے آج سے دس سال قریب میرے شیخ حلق مفتی عبداللہ صاحب فرکوی ہے فرکوی سن لالے اسی دیتنے لوگ میں پیٹ کر نسے اسکول کے نگاہ کر فرکوی فرما رہتے اور فرما رہتے کہ میرا جیب چاہتا ہے کہ کہ ایسا دسانے سکول بناو کہ جب پڑھنے والا بچہ مکمل اسلامی تعلیمات سے آشنا ہو الحمدلہ لیکن جب یہ بات یہ میں باہر چھوٹا تھا تو دیوانہ کیلے تھے کچھ لوگ کہتے تھے بزرگوں کے نہج سے ہٹ رہے آئے آج وہی بزرگ آنجرین فرما رہے ہیں کہ تیٹ پہ پتھر بانو رہا ہوں تو باہر لو میں کہیں تو کہہ رہا ہوں کہ ستر سال پہلے بے دو چار کنکڑیا باہر بھی ہوتی تو پتھ پتھر باہر بھی کیلو بہتنا ہے اے تو کہہ رہا اور کیا کہہ رہا عزیزان ملت مدالی سے اسلامیت حجود کو برقرار رکھنا انشاءاللہ کہیں انشاءاللہ مدال دو چیزیں یہاں بچوں کے اعجابی روننا ہے میں ان کی خدمت میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ خالف کالکٹی کے ساتھ ہمیں کالکٹی کو اتمند کرتے ہیں کالکٹی ایک امت کی اسلام کا مذہر کہ ہم یہ بات ساتھ کرتے کہ مسلمانوں معاشرے میں جھوٹ گولنے کی کوئی زندگی آئیشہ نہیں ہے آپ سے انشاءاللہ ہم لوگ کہہ کریں کہ جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ بارہ کرتے ہیں حتیٰ وہی لوگ ہاتھ بارے جو پہلے سے نہیں بولتے ہیں بخیر لوگ کہنا نہ کہہ رہے ہیں جھوٹ نہیں بولنے میں انشاءاللہ کہاں سے شروع کریں گے یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے کہاں سے شروع کریں گے یہ جو مبائی تہلو جھوٹ بولتے ہیں گھر سے نہیں کرتے ہیں کہاں ہو کبھیج جان میں پھرسل گئے تو جھوٹ بولتے ہو گئے کیا ملے والا ہے اگر سمجھ بول دو کدی میں تعلوم سے نکلے ہیں تو کیا سرطل کر دے گا دوسری چیز دیان افتار اگر ہم لوگ دیان افتار ہو جائیں تو کبھی مالی پلشانی نہیں آئے گی انشاءاللہ یہ بات اس وقت تھوڑا سمجھا آپ زیادہ سمجھ بھی آ رہی ہے دیان افتاری کیا ہوتی ہے ہم کہتے ہیں اس پولک میں انتراب لائیں گے اس ملک میں انتراب لائیں گے سیاسی قوت پر ادا کریں گے یہ سب بات نہیں کرنا پہلے اپنے مسجدوں میں جو نمازی چوتے اٹھارتے ہیں اس کی حفاظت پہ انتظام کریں گے ہم تو ایمانتار اتنے ہیں کہ دروازے پہ اگر اچھے چوتے کھول دے تو سجدوں میں خدا سے زیادہ چوتے ہی آگئے ہیں یہ ہماری امانداری ہے یہ ہماری عرستی ہے ہماری امانداری عالم یہ ہے مسجدوں میں جو وارٹر کولر رکھے ہیں اس پر جو گلاس رہتا ہے اس گلاس کو بھی اپرابی کی طرح ہم جب چین سے بان کر رکھے ہیں تو اس گلاس سے پچھے کس جب کی صدا بھی جاری ہے تو وہ کہے گا مسلمانوں کی بے ایمانی کی بے خواہ پہ کھانے ہیں یہ امانداری ہے بھائی یہ ہماری امانداری ہے ہمارے کنٹ پر محفظ نہیں ہے وارٹر کنٹ پر محفظ نہیں ہے گلاس نے خود نہیں ہے مسلمانوں کے پچھتر سالوں میں آخر ہم نے انگلسوں سے سیکھتا ہے آج ہمارے پاس اتنی لانداری بھی نہیں رہی ہم اتنے بھی بھائی 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 بعض مسجدوں میں جاتا ہوں تو وہاں بیٹر خولہ میں تعلقہ رہتا ہے میں نے بہت بات سوچا کہ اللہ قمیتی میں یہاں قوم سا خزارہ جب آتے رکھا ہوگا دیکھ اس تو ایک پہلن چیز ہوگی بہت دلوئی کا سارے مسجدوں میں پاس سارے لگے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ مہادر شاہ سفر جاتے ہوئے یہاں کو چھپا کے پر کہ میری کون کے لوگوں کو بات میں دیکھنا سیدانی ملت کیوں آج ہمارا پورا اتنا ایک تاؤن کی ہو گیا کہ ہماری مسجدوں میں اگر کوئی بھائی بھائی چاہے وہ ہندو بھائی ہو یا مسلمان بھائی ہو میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں وہ بات آگے کی ہے صفائی کی لیکن جو لوگ کارے لگاتے ہیں ان کی مجبوری یہ ہے کہ ہم اتنے بے صلیقہ ہیں کہ جب ہم استعمال کر کر آتے ہیں تو اسے اس قابل نہیں چھوٹے ہیں کہ دوسرا کوئی استعمال کر سکے ہم بتا کر آتے ہیں کہ دیکھو ہم اتنے دھردے انسان ہیں اور بات یہاں کیا بیان کرتے ہیں کہ ہمارے مزرگوں نے اپنے ہاتھ سے صاف کیا تھا اور کرکٹر ہمارا یہ تمہیں اپنے ہاتھ سے زندہ کر کر آ رہے اتحاد ہم مسلمین پر بات کرتے ہیں مسلمانوں میں اتحاد ہوگی چاہیے مجبنے میں دیکھ رہا تھا کہ اکرام ہے مسلم پر گفتگو ہو رہی اور اشترانی کا گھتر لیے ہے اور بغل میں کارلی بیان سلطہ ماننا چاہ رہا ہے تو وہ کہہ رہے نہیں یہ میڈرل وڈر ہے بات اکرام ہے مسلم کی ہو رہی ہے پورے دنیا نے اور پورے حدوستان میں چندہ دینے لائے اپنے فلوسی کو صرف سے سین ہی دیتے کہ وہ پسند نہیں ہے اس کی ضرور ٹھیک نہیں ہے آپ نے بے کر لیا سب کچھ سب کچھ آپ نے بے کر لیا آپ کو پوری ہندوستان کی سکر کرنے کے ضرورت نہیں ہے آپ اگر آزم گرم پوریمن بنا رہے انشاءاللہ یہاں کے غریبوں کو اٹھائیں یہاں کے دینی اداروں کو آپ مضبوط کریں اور یہاں اگر آپ نے اس درامی معاشرہ اور صداقت کے حضوروں کو پہ کر دیں تو انشاءاللہ چناس تو چناس ہوتے ہیں اور بھی عوشہ بڑھاتے ہیں عزیزہ نے ملت ہم لوٹ آئے کی صداقت فردیقت کی طرف اوچھے خواہ اور یہ اجب وزاج ہمارا پڑھتکہ ہے پوریٹیکل لگوں کے پیچھے اب انشاءاللہ سمجھنا اگر اس کے پیچھے ہم چلے اس کے ساتھ قسمی میں آگئی اگر وہ ہمارے بیٹے کی شادی میں آگئے بیٹی کی شادی میں آگئے تو ہم بہت بڑا انسان مر گئے مسلمانوں اس جھوٹے نشے سے پاڑھ کرو اور اپنی دولت کو اس طرح برباد کرنا پڑھ کرو دس کالیاں لے کر کھننا اور اپنی مہمائی دکھانا اور مگوں کے چھانا اور پروچیوں کو حصور کرنا اور اپنے بھائیوں کو لرد مقدمات سے پسانا اور اپنی دولت کے بربودے پر غرور دکھانا اور اپنے موچے مکاراں کو بھلا کر چھوٹے چھوٹے مکاراں کو سلیت کرنا اگر ایسا کرو گے تو یاد رکھے گا کہ اللہ دانا ایسا اگزوں کو آپ پر مسلمان کرے گا جو رشوت کے دھنا پر غزانہ آپ سے پاک کرو کر مسلمان کرے گا حسینہ نے ملک ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو نہیں بلکہ وہ کسی انسان کو دھوکہ نہیں دے سکتا انشاء اللہ اشاء اللہ یہ ہمیں بتانا پڑے گا یہ ہمیں عملت سانت کرنا پڑے گا ایمان دائم محمد اندر یہاں آئے اگر ہمام پچھے vبول کونے خود لیں word اگر بات کونے خود لیں گا اگر سکات STE اگر سکات گی روی ہ Państwo ایمان دائیسے ری Medicaid تم نے سکتے ہی سکتے لے اب اس بلک کی ضخم ا spice لیں اس بلک کا پر ایک اللہ اللہ probability ایسا کرو ہمارے یہ حالوں کیا ہم لیچے گر گئے اور بات ہم بلند کرتے ہیں کہ ہم پہکشا سے آگے ہیں ہم تو شاہین ہیں ہم تو پہاروں سے اوپر ہیں اللہ کی رہت ہمارے گئے بیرہ شبہ ہے اپنے کیا لکھئے گا کہ واضح تم اعادہ ہوئے ان تم مومنید اور انہوں نے ایلکشن جبری پر اس ست کا بادہ نہیں کیا ہے بلکتن مومن پر اللہ یہ ست کا بادہ پرائے گا میں اپنے کیا لکھئے لوگوں کو آباس دیکھم کہ آئیے اور کس ملک کو اپنے گرک کرو اور بیہیر سے ہم دورا جیتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ یقین مانیے مسلطانوں کی زمان سے سمون کو بھوز بہت ہے دوسروں کی زمان کھر مقابلہ نہیں دے سکتے یہ ایک جام پر نہیں دے سکتے کہ اور بھی لوگانیاں دیتے ہیں خورت بخیر امتی مخلصت الناس میں اور تم میں اپنے فرق نہیں ہے آپ کو نمون اے حیات ہے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں ایک پہترین لوگ ہے جن کو لفتانے میں خرابیوں سے روکنے اور بھلائیوں کو حقوق کرنے کے لیے اللہ نے نکالا ہے دھرایا ہے چھلایا ہے بڑھایا ہے ہماری سواب یہ کہاں چلی گئی بات بات پر مسلم جوالوں کی سواب سے داریا نکلتی ہے یہ دلی آپ چلے گا ہے قرآنی دلی وہ جامل مصرم ماشاہ رہا کا شام جواہ کرتی چیز کی ایک دوالہ تھا کہ شاہ ولی اللہ وحبی اس دہلی رہو تلالے اس جامل مصرم کے ساتھ پر در سے در سے حدیث کیا کرتے تھے شاہ عبال عزیز پڑھایا کرتے تھے بڑھ بڑھ محدثیت ہوا کرتے تھے لیکن آج ہمارا سوال یہ ہے کہ اونی مصرموں میں ننگی رکھ کا موڈلنگ بڑھتے یقینی سلسیہ دے رہے ہیں آپ کو ہمارا سوال مجھبور کیا یہ گندہ ہی کرنے پر گندے ہم خود بڑھ چکے عزیزہ نے ملت آج اسی پرانی دلی جانے مصرم کے لاکھوں نے جائیے میری قوم کے لوگوں دلیوانوں تمہیں بھی شوچنا چاہیے کہ جس جگہ پہ بڑے بڑے وقت کسی میں تمہیں در سے حدیث دیئے تھے آج ہمارا چھے چھے سال کے بچے آج ہمارے بیٹھ کر کچھ کچھ گالیاں بے رہے ہیں یہ مسلمانوں کے اٹھویکٹر یہ مسلمانوں کی زمان یہ مسلمانوں کے بیہیبئر اور ہم کہتے ہیں ہمیں عزمت کیوں نہیں لیتی ہم کہتے ہیں میں عزمت کیوں نہیں لیتی میری قائلو عزمت سے بہت دشمن بڑھ چکے ہو کوئی تمہارا دشمن نہیں ہے یہ تکرے دشمن میں در آ رہے ہیں مجھے تو لگتا ہے یہ دوا لگا کر برنج کر رہے ہیں کہ چاہے ہیں دشمنی تو ہمیں خود کر رکھیے دنی ساتھ اپنے آپ کو زخمی کر رکھا ہے ہم اپنے عزمت کی رفتہ کو واپس تو بھی لائے تعلیم ادار قائل کیجئے لیکن یاد ادار کیا تعلیم اداروں کے تعلق سے کہ جو علم آپ کو پر مالک کی پہچان نہیں ہوتے وہ علم نہیں ہے بلکہ وہی علم حرجائی ہے جس علم سے اگر آپ کی گیگرنگ کے راستے سے اللہ کو پہچانتے ہیں سائنس کے راستے سے اللہ کو پہچانتے ہیں بلکہ سائنس کے راستے سے اللہ کو پہچانتے ہیں تو میں آپ کو خوشگوئی دیتا ہوں کہ یہ علم ہی آپ کے لیے اللہ کی قربت کا ذریعہ بلے گا انشاءاللہ یہ علم ہی اللہ کی راستے کے ذریعہ بلے گا انشاءاللہ اپنی بیٹیوں پر دوڑتو دیجئے آدھ مسلمانوں کی بیٹیا کہیں کہیں لاکھ مردد ہو گئی لوزوں کے اللہ ہاں یہ سچ ہے مدر اس سچاری کی پجت کا ہے اس سچاری کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے سنتر سالوں میں ہم نے اپنے بیٹوں کے لیے کھلی کھلی مدر ساتھ ہوڑا اور اپنی بیٹوں کے پڑھنے کا کوئی رہ رہی ہم تو سمجھنے تک بیٹوں کو پڑھا رہا ہاں دو دو اللہ ہم نے سلنا کہ پڑھینی کی نہیں جی کہ اسلام میں ہماری بیٹیوں نے کارنامے جان رہی نہیں ہے لیکن جب یہی بیٹیاں حالتے مجبوری میں مجبوری کیا ہے اگر آپ تین پاس نہیں ہے تو آپ کو پاسپورٹ بنے گا وہ اگر آپ کو پڑھنے کی کہلائیں گے تو مجبوری ہوگی میٹرین کردام ہماری بیٹیاں کہا جائے گی ہمارے پاس میں انسٹیٹوشن ہے نہیں ہمارے پاس کو کھناپ کی مقابی ہے پراشنٹ کی مقابی ہے ریانی کی مقابی ہے کھچکیا کی مقابی ہے چائنٹ کی مقابی ہے بہت زیادہ بیٹی لیجئے گا تک پیشنٹ کی مقابی ہے یا ہمارے حکیم صاحب بیٹھے میں گوڑی لے کر آپ سمجھ سکتے کس چیز کی ہے ہمارا کام ہی تمہارے کے ادھر کواب کھانا خود سے گوڑیا صلیف بس اسی طوروں کی برمیان ہو رہے گا تو ہماری بیٹھیاں پڑھنا کہاں جائے گی ہماری بیٹھیاں ان کے اداروں میں جائیں جن کے اداروں میں بڑھا رہتا ہے سرپوٹھاپلی کی جازت بھی گیا یہ ان کا نظام ہے مسلمان بچیاں بہن سے ارتداد کی طرف جا رہی ہیں آپ اس پر غور کیا ہمارے اپنے ادارے کیوں نہیں بڑھے کس نے ہمیں منع کیا تھا چلو جب تکے تب صورہ مسلمانوں اپنی بیٹھوں کی صفادت کرو اپنی بیٹھوں کی عزت کرو اور بیٹھوں کو تحرین دو کیونکہ آپ کی بیٹھیاں آج ہم نے ستر سالوں سے اس ملت میں عظیم مائے پیدا کرنا بند کر دیئے جب مائے عظیم نہیں ہوتی ہے تو عام کبھی عظیم نہیں قوموں کو عظیم بنانے کا نسخہ بیٹھوں کو عظیم بنانے پڑے مائے کو عظیم بنانے پڑے جب مائے کچھ اتزار ہوتی ہے تو گوہ کے پر ورش پانے والا بچہ وقت کا خاجہ لزام الدین ہوتا ہے وقت کا خاجہ مائے الدین ہوتا ہے وقت کا بابا فرید الدین ہوتا ہے عظیران ملت آپ سب کو اللہ نے جو کچھ تبانائی آتا فرمائی ہے مائے دورت آتا فرمائی ہے آج شادیوں نے اس علاقے میں ملو شادیاں ہوتی ہیں لڑھوں روپے کروڑوں روپے بیٹی کی شادی میں خلچ کے جا رہے ہیں مجھے خیراتی ہوتی ہیں علماء کہ ایسی شادیوں میں علماء بیٹھ میں کیسے ہی جا رہے ہیں کیا ان کی ایمانی غیر بینار ہی ہوتی کہ جاں امت کی بیٹیاں باق کی غربت کی وجہ سے ایسے بزرگ اور ایسے بڑھے گو جو مسجدوں کے بعد نمازوں کے بعد مسجدوں میں خلال کر کہتے ہیں اسلام علیکم مجھے میری بیٹی کی شادی کرتی ہے کچھ میری مدد کیجئے جس قوم کا بڑھا شخص اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے مسجدوں میں پھیک بانتا ہو اس قوم کے مالداؤں کو ٹھوٹ ملا جائے ہیں جس قوم کے بچے اسکول کی فیشتہ ہونے کی وجہ کر گاری کے پنچے خرق کے کنالے بناتے ہو ان مواب کو بکنے بچوں کو ہزار وقت کے آئسکل کھلاتے پر تین چار بار دنسکم دہرت بہانی چاہیے اے وہ گروہ پہ خلچوں میں شادی ہوئے اور ہم جیسے لوگ جاں پہ بیٹے ہوئے ہیں تسکیلیں کچھوار رہی ہیں کچھوارے ہمارے اندر کا سمیر کر جانے گا ہمارے اندر کی غیر سمیر کر جانے گی کیا آپ اسے بول نہیں سکتے کہ اگر تم حضور کی شریعت تو سنت کے نہیں ہو تو ہم بھی تمہارے نہیں حضیلہ نے ملک کچھ سخت فیصلے کر لیے کچھ کرنے ہوگے کیا ہم اپنی بیٹیوں کی شادیوں کی لیے سادکی کو اکنا نہیں سکتے ہاں سادکی پہ تقریریں بہت ہوتی ہیں بہت تقریریں تقریریں آپ سن لیئے تو مصمدار کی تہلوان ہے مگر جب دعوت سادکی کیا سادکی کہتے ہیں کس کو نہیں برطانیہ کا پرنس چار ابھی اس کی شادی کچھ سالوں پہلو ہوئی آپ جانتے ہیں برطانیہ کا شہزادہ ہے مگر اس کی شادی چرچ میں ہو رہی ہے مسلمانوں تم کتنے بل نصیب ہو کہ تمہیں اپنے بیٹے کے نکاح کے لیے خدا کا گھر نصیب نہیں ہوتا ہے مسجد میں نکاح کرانا اپنی شاہد کے خلاف سوچتے جو اب ادھائی کی تہل رہے گئے سامسر کی تہل رہے گئے تو کچھ سب کی سکر ہے فکر نہیں ہے تو اپنے وزور کی سنت اکیے پہ کر دیئے صلی اللہ رسول اللہ تو کرو خلا میں تو نہیں رہی کی کرو جن کی احسیدھی تو نہیں رہی کی اس دب تو ان کے پاس نہیں ہے اس دب تو اللہ نے اپنے محبوب کی خلا میں آنکھا ہے یہ کرو اپنے شادی پہ سکھ اور اس پر اس چڑھ رہے کھانا سائے جو ہو رہا ہے وہ تو اپنی دن میں بڑھے اللہ نے دورت دی ہے تو اسے اپنی ملکت نہ سمجھئے اپنے آپ کو اس کا عمیم سمجھئے مال تو اللہ کا ہے اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا اپنے مالوں کو اس طرح خرچ کیجئے کہ وہ مالوں تک سمجھ اور اپھائی کے لئے کام کرے اور صرف مسلمان نہیں بلکہ سالے جگت کے انسان چاہے مسلمان بھائی ہو ہندو بھائی ہو دیش ہو پروسی ہو ہم سب کے کام کیسے آسکے مسلمانوں یہ ایجنبہ آج سے بکر یہ اس لئے کہ محبت اس دنیا کے سب سے خود کرت پودا محبت ہے اور محبت کے پودے زمین پر نہیں انسان کے دلوں میں اُگا کرتے ہیں آئیے ہم سب اپنے ہاتھ کو تمہارا افتار ریو کریں کہ ان کیسے راستے پر جا رہے ہیں دکھا دیں کہ زندگی سے ہم باز آجائیں انشاءالکہ دوسری چیز اللہ تعالیٰ ہماری ضراروں کو سچی اور نونچی بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم نے بہتر اخلاق بہتر اخلاق کا مالک بنائی تھی واقعی اثر مسلمانوں کے اخلاق بہت ہوتے ہیں پڑے لٹے تھی انداروں کے اخلاق تھی تکہ تو مجھاتی ہے میں اللہ خرص لینے کے بعد لینے کٹھا ملینے بلکہ بعض تو بچارے جنہوں نے پیسے دیا ہے وہ شرم کی وجہ سے اندرسل بدل دیتے ہیں اس لئے کہ جس نے لیا ہے وہ بے شرم تو وقت پر آ جاتا ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑھا کوئی فرق نہیں پڑھا بھائیو دوسروں کی عمالت میں روٹا دو اس سے پہلے کہ تم لاؤڑ جاؤ اس کی فطر جوا ابھی مجھ سے پہلے مفتی آشستان سے بیٹیوں کے حصے کی رات کی ہم تو بیٹیوں کو اولاد سمجھتے ہیں بگر حق دار نہیں سمجھتے ہیں جو آدمی اپنی بیٹی کا حصہ نہیں دیتا ہے وہ تہجد پڑھنے کے بابنوں تکہے تھے وہ تکہے تھے ڈاکو ہے ڈاکو وہ دہاز کر رہا ہے بگر ڈاکو دہاز کر رہا ہے اس کے اپنی بہن کا حق مارا ہے اپنی بیٹی کا حق مارا ہے اپنی بیوی کا حق مارا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بہن بیٹی بیوی اور مار کا حق دا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اس کی فکر کیجئے علماء ماشاءاللہ ہمارے وطانس سے بہت فارغ ہو رہے ہیں سالانہ اکانی لاک علماء فارغ ہو رہے ہیں دعا کیجئے کہ اللہ ان علماء کی ترقیت کا بھی نظم فرما دے تاکہ یہ ایسے بند کرنے کے لئے کہ دیکھنے کے بعد دوسروں کا ایمان تازہ ہو جائے ہیں ابھی ذرا ایمان میں توری گربری ہو جائے رہی ہے اس نے اس کا تازہ کرنے کے لئے ان کی تربیت ہونی ضروری ہے اللہ اس قرآن کے مدرسوں کو اسلام کی نشت سالیہ کے لئے دوارہ بیسالی بنا دے آوی اللہ اس قرآن کے اہلاللہ اور اکابری اور اللہ تعالیٰ ان قصد کے ہم جسے گنہگاروں کے بھی ایمان جانبای قصد آبوں کی بفاظت کرنا ہے اللہ بیتاللوم مدرسہ اسکامی آرامی بیتاللوم جو ان جیسے تمام مدرسوں نے کہ جہاں اللہ کا نام زندہ کیا جاتا ہے تردہ کی تربیت ہی جاتی ہے اور اللہ کی سامنے رونے کا مزاد بنایا جاتا ہے اللہ ان تمام ادارے کو محفوظ و معمول رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی یاد اور معصف نصیب فرمائے اپنی غزہ نصیب فرمائے آمین یا وبرعالمین اللہ سے دعاہے کے محتالب اس قرآن پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی قصد دیکھنا نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین آخر دعاہ الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ